یہ جو بائبل مقدس ہے خدا نے نبیوں کے ذریعے لکھوائی ہے نا جب میں بائبل دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ آج تک پرانے اہدنامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑھا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے میں جو یہ بات کر رہا ہوں وہ بائبل کے تناظر میں کر رہا ہوں بھئی بائبل سے جب ہم دیگر انبیاء کے بارے میں انبیاء کا تصور جب ہم اس بائبل میں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ تصور نہیں ملتا انبیاء کے بارے میں جو اسلامی تصور ہے انبیاء کے بارے میں مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑھا رہتا ہے بائبل دیگر انبیاء کے جب گناہ بیان کرتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ انبیاء کی توہین ہے لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا مقدس پترسول کا دوسرا عام خط اس کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر اکیس کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روالکس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے دولتے تھے یہ حوالہ میں نے اس لیے پڑھایا ہے تاکہ یہ بات پہلے کنفرم ہو جائے کہ نبیوں نے جو کچھ بھی لکھا یہ جو بائبل مقدس ہے خدا نے نبیوں کے ذریعے لکھوائی ہے نا تو جب نبیوں کے ذریعے لکھوائی ہے تو بائبل مقدس ہی بیان کر رہی ہے کہ نبوت کی کوئی بات بھی آدمی کی اپنی خواہش سے نہیں ہوتی بلکہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی روالکس کی تحریک کے سبب سے روالکس کیا کرتا ہے نبیوں کو تحریک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اب اہل مسیحت اہل اسلام اور تمام اسرائیلی مقدس موسیٰ نبی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں وہ کوئی خدا کے جلیل القدر نبی تھے تو یہ توریت کی کتاب کس نے لکھی ہے مقدس موسیٰ نبی نے لکھی پدائش کی کتاب کس نے لکھی مقدس موسیٰ نبی نے لکھی اب یہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں مقدس نو نبی کے بارے میں مقدس لوت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد مقدس ابراہام کے بارے میں یہ کس کتاب کا حصہ ہے پدائش کی کتاب میں واقعات موجود ہیں کہاں پر ہیں یہ باتیں پدائش کی کتاب میں موجود ہیں تو پہلی بات تو میں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ بائبل ہے جس میں یہ واقعات مجود نہیں ہیں تو وہ ہمیں دکھا دیں ہم مان جائیں گے اگر وہ نہیں دکھا سکتے تو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ توریت کی کتاب مقدس موسیٰ نبی نے لکھی ہے جس پر آپ لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں اسرائیلی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نبی ہی توریت کے لکھنے والے ہیں اور سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی تھے تو جب نبی تھے تو پھر جو کچھ بھی انہوں نے لکھا وہ کیسے لکھا روح القص کی تحریک سے لکھا روح القص کی تحریک سے لکھا آدمی اپنی خاش سے نہیں کر سکتا نبوت کی کوئی بھی بات یہ ہے وہ آدمی کی خاش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القص کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں مقدس نو نبی کہاں پہ مقدس موسیٰ نبی کہاں پہ جب مقدس موسیٰ نبی آئے تو پھر کہیں آ کر انہوں نے توریت لکھی کتنا دسٹنس ہے کتنا فاصلہ ہے موسیٰ نبی کو یہ لکھوانے والا کون ہے پھر روح القص کی تحریک کے سبب سے انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا تو جب روح القص کی تحریک سے یہ سارا کچھ مقدس موسیٰ نبی لکھ رہے ہیں یا دیگر انبیاء کرام لکھ رہے ہیں تو پھر کیا خیال ہے کہ خدا کی وہ انبیاء کرام ہے خدا ہی ان کو اس روح زمین پر بیجے اور خدا ہی بعد میں ان پہ تومت لگائے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا پہلے اپنے نبیوں کو اس روح زمین پر بیجے ان کے ذریعے کلام کرے ان کے ذریعے بات کرے اور اس کے بعد اپنے کلام کے ذریعے سے ان پہ تومت لگائے یا ان کی بے حرمتی کو جو ثابت کروائے کہ وہ ایسے تھے ایسا ہو سکتا ابھی نہیں ہو سکتا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں تینکس فار وچنگ